انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور اب آپ کو پانی پانی ہوئی دلی کے الگ الگ علاقوں کی تصویریں دکھاتے ہیں دلی میں دھولا کو وہاں سے لے کر لٹین زون تک جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو سڑکوں پر سیلاب سا نظر آئے گا آئی ٹیو کی سڑکیں پانی میں ڈوبی نظر آ رہی ہیں تو سفدر جنگ میں ورنگ روڈ پر پانی اتنا بھرا ہے کہ گاڑیوں کا لگ بھگ گاڑیاں جو ہیں وہاں سے ڈوب کر کے گزر رہی ہیں لگاتار یہ تیسرا دن ہے جب دلی انسیار میں زوردار بارش ہو رہی ہے زاکر حسین مارک سمیت دلی کے کئی علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے ابھی تک تو ٹرافک سامان نہیں ہے ایسی خبریں ہیں لیکن بارش اگر اسی طرح ہوتی رہی تو دلی والوں کو کل کی طرح آج بھی ٹرافک جام سے جوجنا پڑے گا کل دلی میں لگاتار دوسرے دن زوردار بارش ہوئی تھی آئی ٹیو پر حالات یہ ہیں کہ وہاں سے گزرنے والی لگ بھگ ہر ایک سڑک پر پانی بھرا ہے ہمارے سمیت داتا سید نظیر نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جس سے دیکھ کر آئی ٹیو کے حالات کا آپ اندازہ اور بہتر طریقے سے لگا پائیں گے دلی انسیار میں آج صبح سے ایک بار پھر سے مصلہ دھار بارش شروع ہو گئی ہے لگاتار آج کس طرح دن ہے جب اس طرح مصلہ دھار بارش ہو رہی ہے اس وقت ہم آئی ٹیو بریج کے نیچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر بارش ہو رہی ہے صبح کا وقت ہے زیادہ ٹرافک نہیں ہے لیکن جس طرح کی بارش ہو رہی ہے جب آفیس کا تائم ہوگا تو یہاں پر سرکوں پر لمبا ٹرافک جام دیکھنا کو ملے گا اور آپ کو دکھانا چاہیں گے جس طرح کی بارش ہو رہی ہے اس کے بعد آئی ٹیو بریج کے نیچے وارٹر لاغنگ ہونا شروع ہو گیا ہے کل بھی جس طرح کی بارش ہوئی تھی اس کے بعد دلی کے الگ الگ علاقوں میں لمبا جام لگیا تھا وارٹر لاغنگ کی سمجھتے کے لئے ملے تھی اور موسم عباق کی معنی کہ یہ بارش چار ستمبر تک ہوتی رہے گی کل جتنی بارش ہوئی ہے موسم عباق کا کہنا ہے کہ جتنی بارش پورے ستمبر مہنے میں ہوتی ہے اتنی بارش ایک دن میں ہو گئی ایک سو بارہ تصمیلوں ایک میلی میٹر بارش کا کل ریکارڈ پناہ ہے اور آج صبح سے ایک بار پھر سے بارش شروع ہوئی ہے یہ بارش دلی راجستان حریانہ صحیح دیج بھر کے الگ الگ علاقے کو ہو رہی ہے اور یہ بارش سمجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے جس طرح کی کلائمٹ چینج دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے موسم عباق بھی حیران ہے خلال یہ بارش کا اثر سرہ جاری ہے آج بھی دن میں جب لوگ بھی نکلیں گے تو ان کو بارش سے دو چار ہونا پڑے گا سوڑکوں پر لمبا ٹرافک جام دیکھنے کو ملے گا دلی کے انڈر پاس میں کیجریوال سرکار نے پانی کی نکاسی کے لئے پمپ لگائے ہیں لیکن جب بارش تیز ہوتی ہے تو یہ پمپ ناکافی ثابت ہونے لگتے ہیں آج صبح ہوئی تیز بارش کے بعد دلی کے انڈر پاس ڈوبے ہوئے نظر آنے لگے چاہے آئیٹیو کا انڈر پاس ہو یا پھر سفدرجنگ کا ہر جگہ پانی بھرا ہوا ہی نظر آیا جلمل علاقے کے ایک انڈر پاس میں بائیک سوار پھز گیا جسے کڑی مشکت کے بعد نکالا جا سکا سفدرجنگ کے انڈر پاس میں یہ کار آپ کو جو دکھانے جارہے ہیں یہ کار دیکھیں پانی میں پھز گئی ہے دلی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو شاسن پرشاسن کے تمام جو انتظام ہیں ان کے دعوے کی پول کھل جاتی ہے انڈر پاس کے اندر لگے پمپ بے اثر ثابت ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑیاں پانی میں خراب ہو کر کے پھسنے لگتے ہیں سفدرجنگ جیسے حالہ جھل مل میں بھی دیکھے یہاں ایک انڈر پاس میں اتنا پانی بھر گیا کہ جس میں ایک بائیک سوار دوب گیا کافی دیر تک یہ دراؤنا منظر دیکھتا رہا بعد میں بائیک سوار کو کافی مشکلوں کے بعد وہاں سے نکالا جا سکا اب آپ کو دلی کے ایک اور ہیران کرنے والی تصفیر دکھاتے ہیں یہ ویڈیو زاکر حسین مارک کا ہے جہاں سڑک تالاب جیسی نظر آ رہی ہے پانی ایسے بھر آئے جیسے کوئی اپھنتی ہوئی ندی ہو یہ دلی کا زاکر حسین مارک ہے اور اب آپ کو دھولک ہوا کا حال بھی دکھاتے ہیں سڑک پر سیلاب نے جیسے قبضہ جمع رکھا ہو جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو ایک گاڑی بھی کھڑی بھی دکھ رہی جو خراب ہو چکی ہے اس بارش کی وجہ سے اور اس خراب بس کی وجہ سے اب ٹرافک جام بھی اس علاقے میں لگ سکتا ہے تو دلی بنی ہے سویمنگ پول کے جیوال کے خلاف کہاں لگے ہیں پوسٹر آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ